بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میں نے آپ کو آج صبح صویرے والی ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ سائفر کیس کی آئیس سماعت ہے جہاں پہ ہم نے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی جانب سے جو سٹیٹ ڈیفنس کانسل پیش وہ بھی ہیں اور شاہ محمد قریشی کے حضر یونس بھی موجود ہیں لیکن تحریک انصاف کے وکلا بھی پہنچے ہوئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بلنڈر کیا ہے اور وہ بلنڈر پورے کے پورے کیس کا ستیہ ناس کر دے گا لیکن اب عدالت سے ایک بار پھر بڑے پھڑے کی خبر ہے آپ کو یاد ہوگا جو آخری سماعت تھی اس سماعت کے اوپر بھی لڑائی ہوئی تھی اور شاہ محمد قریشی نے سرکاری وکیل کے ہاتھ سے فائل چھین کے جج کی طرف اچھا دی تھی اور اس میں جج سائفر کے جو کیس کو سن رہے ہیں ابو الاسنات ذلکر نین وہ بڑی مشکل سے بچے تھے ان کو وہ فائل لگنے لگی تھی لگی نہیں تھی لیکن آج ایک بار پھر سماعت اس وقت چل رہی ہے اور اس سماعت کے اندر اچانک وقفہ کرنا پڑا اور جو جج ابو الاسنات ذلکر نین ہیں ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی ہوا کیا چونکہ عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ مجھے کیس شروع ہونے سے پہلے اپنے وقلہ سے مشاورت کا موقع دیا جائے بات کرنے دی جائے جو کہ بالکل جائز اور ویلڈ بات ہے یہ ان کا حق ہے دوسرا عمران خان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک وقلہ اور فیملی نہ آ جائے وہ کوٹ کے اندر نہ آئے جو کوٹ ریپورٹرز وہاں پہ جاتے ہیں انہوں نے یہی بات بتائی ہے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقلہ کی غیر موجودگی میں یا فیملی کی غیر موجودگی میں یا چلیں جتنا بھی میڈیا وہاں پہ ہوتا ہے کوئی نئی چیز نہ کیجئے آج اس سے رائٹ نو سیچویشن کیا ہے آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا پارہ خود چڑھا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فکس میچ ہے اور انہوں نے جیج صاحب کو کہا تھا کہ آپ اتنے تکلف میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے کو چھوڑیں اب اس وقت لیٹس ڈیولپمنٹ جو وہاں سے کوٹ سے آئی ہے اس میں اطلاعات جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے احتجاج کیا ہے احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹاک آج اونچی آواز کے اندر وہاں پہ گفتگو کی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے جو سمات ہے اس کے دوران بھی تلخ کلامی جج کے ساتھ ہوئی تھی اور عمران خان اونچی آواز میں بولے تھے اور آج اس وقت جو میں ایکسپریس نیوز کی ہیڈ لائن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان ہے وہ بلکل اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک بلکل گھوست انداز کے اندر یا بلکل فکس میچ کی طرح یہ اب کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سزا سنانا چاہتے ہیں اب ایکسپریس نیوز نے لکھا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا شور شرابہ کا روائی معتل جس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں پہ اس وقت جو اطلاعات ہمیں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اچھا خاصا معاملہ وہاں پہ تلخ ہوا اور تلخ ہونے کے بعد جو ہے جج کو فوری طور پہ یہ کارروائی معتل کرنا پڑی ہے اور اس دوران جو پروشیکیوٹرز الفکار نقوی عمر بلال اور سرکاری جو بکلہ ہیں اور شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی جو ہیں وہ بھی موجود تھے اور گواہ بھی کمرہ عدالت کے اندر پہنچ چکے ہیں چونکہ آج بارہ گواہوں کو بلائے گیا ہے اور اس دوران آج آزم خان جو عمران خان کے دور میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پرنسپل سیکٹری تھے تو اس دوران ان کے اوپر جیسے ہی جرہ شروع ہوئی تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ غصے میں آئے اور انہوں نے اونچی آواز میں وہاں پہ تجاج کیا وہ اس قدر تھا کہ معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے جو کارروائی ہے وہ اب کچھ دیر کے لیے موخر یا ملتوی کرنی پڑ گئی ہے بنیادی اس میں اعتراض یا اس لڑائی کی یا جو ہمیں وہاں سے اطلاع تا رہی ہیں اس کی وجوہات کیا اس کی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج خودظاہر ہے اسٹیٹ کے ہوتے ہیں جو اسک کیس ہے وہ بھی اسٹیٹ کا ہے اور جو وکلہ عمران خان کی طرف سے کیس لڑ رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹ کے ہیں عمران خان کے وکلہ نہیں ہے یعنی کیا اس کو فیر ٹرائل کہا جا سکتا ہے کیس کے اوپر بنیاد اور وہ کیس جس میں عمران خان کے اوپر سزائے موت کی دفعات لگی ہوئی ہیں پھر آپ نے جو بلنڈر پچھلی ہفتے والے روز کیا کہ آپ نے تفتیشی افسر کا بیان پہلے ریکارڈ کر لیا وہ خود عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑی گواہی ہے اور اس پورے ٹرائل کے اوپر سوالیہ نشان ہے تو اسی بنیاد کے اوپر عمران خان اور شاہمود کریشی کو ریالائزیشن ہے اور انہوں نے اپنی فیملی کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ مجھے سزا سنانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان اس سے ڈرے نہیں ہوئے لیکن وہ اس پورے پروسس کو جو کہ خود متنازع پروسس ہے اس کو ضرور ہائلائٹ کر رہے ہیں ایکسپوز کر رہے ہیں اب عدالتوں کا معاملہ ہے دیکھئے جس طرح سے سپریم کورٹ نے عمران خان اور شاہمود کریشی کو زمانت دی اور اس دن انہوں نے سائفر کے اوپر بنیادی سوالات اٹھائے تھے اس دن یہ کیس عملی طور پر ختم ہو گیا تھا اب صرف اور صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سزا سنا دی جائے اور آگے اسلامباد ہائی کورٹ معاملہ جانا ہے جب سامر فاروق صاحب بیٹھے میں اتنی جلدی کیس بھی نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو وہ سال ڈیڑھ یا جو ان کے ذہن میں انہوں نے ٹائم بنایا وہ تماشا لگ جائے گا لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اور شاہمود کریشی جو ہے وہ یہ کر کے اس ساری صورتحال کو قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں دوسری ڈیولپمنٹ آرچ سپریم کورٹ پاکستان سے ہے جہاں پہ فوجی عدالتوں کا کیس لگا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اجازل احسن کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے فوجی عدالتوں کو کل ادم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جسٹس تارک مسود کی سربراہی میں ایک بڑا بینچ بنا اور اس بینچ نے وہاں پہ اجازت دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ حتمی نہیں کریں گے ٹرائل مکمل کرویں اور اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت اور اس کے اوپر کرٹسزم ہوا بہت کرٹسزم دستس تارک مسود اور قاضی فائلس عیسیٰ صاحب کے اوپر ہوا اب اس حوالے سے جو چھے رکنی بینچ ہے اس نے آج سمات کے لوگوں نے کہا کہ دیکھئے فوجی عدالتوں میں بہت سارے لوگوں کا جو اس وقت ٹرائل ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور وہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد معاملہ آگے چلا جائے گا اب وہاں پہ جو چھے رکنی لارجر بینچ ہے اس پہ آج جسٹس تارک مسود نے سرپرائز دیا اور جسٹس تارک مسود جو ہیں وہ اس کیس سے الگ ہو گئے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ جو انٹراکورٹ اپیل پہ چھے رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے تو سمات شروع ہوئی تو جواد اسخاجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر اتراز کیا اور کہا کہ اس معاملے کو بینچ کو دوبارہ تشکیل دیا جائے اور معاملہ ججز کمیٹی کے اوپر تو جیسے ہی سمات شروع ہوئی تو جسٹس سردار تارک مسود نے کہا کہ ہم بینچ پر جو اترازات ہیں ان کو پہلے سنیں گے اور اس کے بعد حامد خان جو لاہور بار کو ریپیزنٹ کر رہے تھے انہوں نے دلائل جب دیئے تو انہوں نے کہا دلائل نہ دیں ہم پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس چیز کو لے کے فوری طور پہ جسٹس تارک مسود صاحب جو ہے وہ بینچ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ معاملہ پریکٹس انڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بھیج رہا ہوں یوں یہ جو بینچ ہے جس میں تارک مسود صاحب تھے جسٹس امین الدین خان تھے محمد علی مزر تھے جسٹس حسن عزر رزوی تھے جسٹس مسترد حلالی اور جسٹس عرفان صادت جو ہے حالانکہ وہ جونئر ججز ہے یہ معاملہ سینئر ججز کے پاس ہونا چاہیے تھا تو وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں اس چیز سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے دوسرا سپریم کورٹ سے ڈیولپمنٹ آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک رولنگ دی تھی اس وقت کے ڈپٹی سپیکر کاسم سوری نے اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلے دار کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے صدر مملکت کی طرف سے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر اسد کیسر کی طرف سے تو آج وہ نظر سانی کی درخواستیں ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں جس کے بعد سپریم کورٹ آب پاکستان نے ان درخواستوں کو فی الحال نظر سانی کی درخواستیں ہیں ان کو خارج کر دیا ہے یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں سپریم کورٹ آب پاکستان سے دکھائی دیتی ہوئی نظر آئی ہے اچھا ایک اور سپریم کورٹ میں ایک عجیب اور حیران کن معاملہ ہوا چونکہ آج کل جن لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی وہ سب وہاں پہ جا رہے ہیں تو جو طاہر صادق صاحب ہیں ان کو اٹیک سے چونکہ وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو اجازت تو سپریم کورٹ نے دے دی تھی لیکن آج حیران کن طور پہ ایک اپیل منظور کرنے کے دوران بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی اب جو طاہر صادق صاحب کی اہلیہ کے کاغذات پہ اعتراض کنیندہ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں تھا تو اس نے اس سلسلے میں آج عدالت کو بتایا کہ مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میری طرف سے ان کے کاغذات کے اوپر کوئی اعتراض کیا گیا ہے تو اس کے بعد عدالت کے اندر جو ہے وہ کہکہ بلند ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ نے پھر پوچھا کہ اگر آپ نے اعتراض نہیں کیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاغذات کیسے مسترد ہو گئے تو یہ وہ پوری صورتحال ہے جو پنجاب میں یا باقی جگہوں کی اوپر ہم نے دیکھی ہے جس کی بنیاد کی اوپر یہ سوال ہے کہ یہ الیکشن کا جور پروسس ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان ہیں آپ کو ایک اور خبر دے دیتے ہیں کئی حلقوں میں جو بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی ہو رہی ہے جیسے طائر صادق صاحب ہے پرویز الہی ہے تو بتایا گیا ہے جو اضافی کاغذ تھا دوبارہ چھپائی کے حوالے سے وہ اضافی کاغذ جو ہے ختم ہو گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے تیس ٹن اضافی کاغذ بنگوایا تھا اور اب بتایا گیا ہے کہ خصوصی فیچرز کے حامل کاغذ کی دوبارہ تیاری میں پندرہ سے بیس روز لگ سکتے ہیں اور پندرہ سے بیس روز کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں اب دس بارہ دن کی بارت ہے اور اگر آپ پندرہ سے بیس دن کے اوپر جائیں گے تو دوسری صورت میں آپ یہ کہیں گے کہ الیکشن ان حلقوں میں ملتوی ہونے کا غالب امکان ہے اور اگر یہ معاملہ ہوا تو یہ بھی دلچسپ سی صورتحال ہوگی اب سپریم کورڈ اس بارے میں کیا کرے گی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اچھا الیکشن کے حوالے سے چونکہ جو سنم جعوید ہیں ان کو اجازت مل گئی ہوئی ہے لیکن سنم جعوید کیا تحریک انصاف کی کارکن الیکشن میں مریم نواز کے مقابلے میں ہوں گی کے نہیں ہوں گی ایک تو میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ان کی آج زمانت ہوئی ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اب این اے ایک سو انیس جہاں پہ مریم نواز ہے وہاں پہ شہزاد فاروق جو ہے زہر عباد فاروق کی بھی ایک اپنی وہ ہے تو ان کے بھائی میدان مطرے میں ان کے مقابلے میں سنم جعوید ہے تو دوسری طرف اب اس کے اندر پارٹی نے فیصلہ کیا تھا میری جو اس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ سنم جعوید جو ہے وہ این اے ایک سو انیس کے اندر مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑیں گی شہزاد فاروق جو ہے وہ کانٹینیو کریں گے اور پارٹی نے ان کی فیملی کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ چونکہ شہزاد فاروق جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ہے وہ گراؤنڈ میں کیمپین بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ بھی ایون سنم جعوید کی فیملی نے بات کی ہے کہ بلکل ٹھیک ہے ہم اس سلسلے میں وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے یہاں پہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سنم جعوید کو جو سبائی اسمبلی ہے یعنی پنجاب اسمبلی ہم پنجاب اسمبلی کی نشستوں کی اوپر ان کو اکاموڈٹ کریں گے اچھا ایک بات اور ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہے تین تلوار کراچی میں جہاں پہ تحریک انصاف نکل احتجاج کیا ریلی نکالی اور ریلی نکالنے کے حوالے سے صورتحال کیا تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو شیلنگ ہوئی ان اجازت کیو تھے اور الٹا پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان یا باقی لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمات درج ہو گئے ہیں جس میں تین تلوار کے قریب پولس اور پی ٹی آئی کے کارکنان میں تصادم کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سبائی قیادت سمیت ایک سو اکیس افراد جو ہے ملزم نامزد ہے اور بتایا گیا جی دو روز سے سوشل میڈیا کے ذریعے پور تشدد احتجاج کے لیے کارکنان کو تیار کیا جا رہا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کے دنوں میں بھی ریلی نہیں نکالنی جلسہ جلوس نہیں نکالنا تو پھر کب نکالنا ہے یہ معلوم نہیں ہے ملک کے فیصلہ ساز اس قسم کے فیصلے کیسے کیوں اور کب تک کرتے رہیں گے یہ اب تک کی اپڈیٹس دیئی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ